پاکستان کے وزیراعظم نے آج بھارت کو ایک دفعہ پھر آفر کر دی ہے کہ آئیں بات کریں مذاکرات کریں یہ آفرز وہ بہت زیادہ کر چکے ہیں جب سے وزیراعظم بنے ہیں بھارت کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نریندرا مہودی صاحب کیوں جواب نہیں دیتے انڈیا کیوں ریڈی نہیں ہے آپ آپ پاکستان کی پولٹیکس ساؤت ایشن پولٹیکس کو دیکھتی رہتی ہیں کیا وجہ ہے شباہ شریف صاحب کو کیوں انڈیا سرکار جواب نہیں دیتی اور کیوں ان کو وہ اس آفر کو سیریس نہیں لے دی سب سے پہلے تو سر آپ جانتے ہیں کہ یہ سرکار جو ہے وہ صرف چھے دن کی رہ گئی ہے اور ابھی چھے دن کے بعد جو ہے ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ویسے بھی قتم ہونے والی ہے شباہ شریف صاحب کی اور اس سے پہلے بھی جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے کسی نے بھی اس کو سیریسلی نہیں لیا ہے ویسے تو خیر باقی گورنمنٹ کو بھی کوئی نہیں لیتا لیکن ان کو تو بالکل ہی نہیں لیا تو شاید ایک ریزن یہ بھی ہوگا اس کے بعد یہ کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں جو کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ڈیلے ہو جائیں گے جو کہ ہونے تو نہیں چاہیے لیکن اگر جب بھی الیکشنز ہو جائیں گے اور جو نئی گورنمنٹ آئے گی جس میں کافی چانسز ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے as a prime minister تو پھر ایک جب پکی گورنمنٹ آئے گی یا پکی سے میرا مطلب ہے ایک پروپر گورنمنٹ آئے گی اس کے بعد ہی شاید بھارت یا کوئی بھی دوسری country جو ہے وہ بات کرنے کو تیاروں ہاں کہے یا نہ کہے ابھی آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ شہبہ شریف صاحب کی کیا حیثیت ہے اور کتنی power ہے ان کے ہاتھ میں اور دوسرا یہ کہ وہ چھے دن رہ گئے ہیں تو اب وہ یہ بات کر رہے ہیں ان کو تو یہ بات جب وہ آئے تھے پہلے دوسرے دن میں ہی کر لینی چاہیے تھی اب چھے دن میں وہ ایسا کیا کرشمہ دکھائیں گے جس میں یا چمتکار دکھائیں گے جس میں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے جو نئی گورنمنٹ آئے گی اور اگر وہ پانچ سال نکالتی ہے یا نئی نکالتی لیکن پھر بھی ظاہر ہے وہ establishment کی favorite ہوگی اور for the time being ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کو لائے جائے گا تو وہ اگر یہ بات کرتے ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے کوئی response آئے ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے parliament میں بھی یہ بات کچھ دن پہلے کہی گئی تھی کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ trade ہونی چاہیے یا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ economy پہ باتچیت ہونی چاہیے کر وہاں بھی انہوں نے decide نہیں کیا لیکن یہ debate ضرور ان کے ایک چل رہی تھی باقی جو ہماری غلطیاں ہیں جو ہم کرتے رہے ہیں حرکتیں ہر تھوڑے دن کے بعد تو بارت وہ اتنی جلدی بھولتا نہیں جائے گا کیا غلطیاں ہم نے کر دی ہیں مڈم آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرائم نیسٹ اور موڈی دوبارہ election میں آ رہے تھے 2019 میں تو انہوں نے international law کی violation کرتے ہوئے پاکستان کے اندر surgical strike کی تھی تو اس کا response میں پاکستان کی سرکار نے جواب دیا اور بڑا میرڈ calculated جواب دیا اور escalation بھی نہیں کی بلکہ اس کے بات کو ڈی اسکیلیٹ کیا حالات کو اور ایون کے انڈیا کا جو پائلٹ تھا وہ بھی واپس کر دیا تو آپ کہہ رہی ہیں کہ حرکتیں تو حرکت آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو پاکستان کی حکومت ہے جو کہ یہی یہی اسی assembly کی بات کر رہے گا فارک یہی assembly power میں تھی اس وقت جو ابھی ختم ہو رہی ہے جب prime minister موڈی نے اپنی air force کو کہا کے strike کریں پاکستان کی اندر سو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایسا جو ہے وہ پاکستان ڈی اسکیلیٹ کرے لیکن حرکتیں پاکستان نہیں کرے what do you make of this نہیں سر پاکستان کی اب آپ نام آنے تو اور باتیں سر یہ تو مطلب آپ کی پرانی عادت ہے سر آپ یہاں کیا آپ تو بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ جا کے ایک دم انکار کر دیتے ہیں اور یقینہ انہیں اس کے لیے بہت ہمت چاہیے کہ آپ سب کے موہ پہ بیٹھ کے کہنے ہی ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں اور سر اس کے لیے میں آپ کو میں وہی بتانے لگے ہوں سر کتنی بار ہمارے ہاں سے جو کشمیر سائٹ ہے وہاں سے کتنی بار لوگ پکڑے گئے ہیں وہاں انڈیا میں جاتے ہیں ابھی ریسنٹلی چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو ریسنٹلی ہمارا ایک ڈرون جو تھا وہ ادھر واگا بورڈر کے پاس ہی چکرا کے گریہ تھا جس میں ڈرگز تھی کتنی بار وہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ جی آپ کیاں سے ہتھیار آتے ہیں آپ کیاں سے ڈرگز آتی ہیں اور اس کا ثبوت بھی ابھی ہمیں مل گیا کہ وہاں پر جو اپنے حابید میر صاحب کا شو بھی دیکھا ہوگا میں وہ بات کر رہے ہیں کسی منسٹر سے اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہاں سے ڈرون جو ہیں وہ بھی جاتے ہیں اتیار بھی جاتے ہیں ڈرگز بھی جاتی ہیں پھر ممبئی اٹیک کو لے لیجئے چاہے پلواما کو لے لیجئے اوڑی کو لے لیجئے کتنے ہی ایسے جو ہم لوگوں نے بس او کارڈ ایڈونچر کرنے کی کوشش کی کارگل سمیت اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ کے خیال سے کہ دوسری طرف کے لوگ جو ہیں وہ کسی قسم کا ریاکشن نہیں کریں گے وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے آہاں ان کا پائلٹ پکڑ لیا اور اس کے بعد جس طرح سے چھوڑنا پڑا وہ بھی ہم جانتے ہیں اگر اتنے ہی ہم صحی تھے اتنے ہی ہم نے ٹھیک طریقے سے اس کو آریسٹ کیا تھا اور وہ غلطی پہ تھے تو اتنی جلدی کیوں چھوڑ دیا رکھتے ہیں نا دو چار دن یہاں پہ تو یہ تک کہا جا رہا تھا کہ ٹانگے کاپ رہی تھیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا تو یہ تو ہماری حالت ہے اور اس کے بعد بار بار جا کر ہم ہی وہاں پہ شرارت کرتے رہے ہمارے ہی لوگ کرتے رہے اور بقاعدہ کہتے بھی رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے الٹی سیدھی سٹیٹمنٹ بھی دیتے رہے ہیں جس میں ریلیجیس پارٹیز کے لوگ بھی ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی ہیں انہیں کچھ اور تو آتا نہیں بس یہ جا کر سٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے انہوں نے الٹا سیدھا وہ دیتے ہیں یونائٹی نیشن تک پہنچ جاتے ہیں ابھی جو بلاول بٹو گئے تھے وہاں پر جو آپ نے دیکھا اسیو کی میٹنگ میں تو ادھر بھی وہ ایک جس طرح کا محول کریٹ کر کے آئے تو وہ ایسا ایسے لوگ تو نہیں لگ رہے تھے جو ضرورت مند ہیں یا جو مسیبت میں ہیں اور ان کو ضرورت ہے جو کہ ہر بار لوگ کہتے ہیں پاکستان کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹرمز بہتر ہونے چاہیے لیکن ہمارے لیڈر جب وہ اٹھتے ہیں کوئی الٹا سیدھا سٹیٹمنٹ دے کے آتے ہیں بیسے ایک چیز ان سب میں کومن ہے جب یہ جانے لگتے ہیں یا چلے جاتے ہیں اس کے بعد یہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت سے دوستی ہونی چاہیے بھارت سے ٹرمز اچھے ہونے چاہیے بھارت کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں عمران خان نے بھی یہی کیا اور ابھی شہباز شریف صاحب بھی جب صرف چھے دن رہے گئے کہ وہ اپنا بیک پیک کریں اور گھر کو روانہ ہو اس سے پہلے جو ہے وہ بھی اسی قسم کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اب کتنی ہی غلطیاں بار بار بتائی جا چکی ہیں ہماری طرف سے جو ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم کہیں نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا تو بس اس پہ تو اس طرح صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے میڈم آپ نے بات کی کہ وہ شہباز شریف صاحب ابھی جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب اگر آپ کو یاد ہو بلاول بھٹو صاحب گئے انڈیا ایک اچھے طریقے سے ڈائلاغ ہوا ایس سی او کی کانفرنس آن لائن ہو گئی ورنہ شاید ہمارے وزیراعظم جاتے تو ریسنٹلی شہباز شریف نے یو ای میں بھی کہا تھا کہ ہم بھارت سے بات کرنا چاہتے تو پاکستان تو کانٹینیوسلی کہہ رہا ہے آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ڈرگز اور ڈرونز اور سارا کچھ تو یہ جو سٹیٹس ہوتی ہیں جن کے درمیان مسٹرسٹ ہوتا ہے تو اس میں تو زاری پاتھ دونوں ملک کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ ایک کا ورژن ہنڈر پرشن ٹھیک ہے دوسرے کا ورژن ہنڈر پرشن خراب ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں ڈرگز آ رہی ہیں ڈرون آ رہے ہیں تو وہ یہ جو یہ جو بات ہے ڈرگز اور ڈرونز کی یہ فردر چیزوں کو خراب کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے محول کو خراب کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے ادو وائز تو میرا نہیں خیار جتنا ملٹرائز بورڈر ہے انڈیا اور پاکستان کا یہ ڈرگز اور ڈرونز چل سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی سرکار اس میں ہنڈر پرشنٹ سچ بور رہی ہے اس چیز میں سر آمید میر صاحب کا شو ہے اس میں انہوں نے ایک منسٹر صاحب سے بات کی اور وہ بلکل اس بات کا قرار کر رہے ہیں کہ بلکل یہاں سے ڈرونز جاتے ہیں ڈرگز لے کے بھی اور ہتیار لے کر بھی ابھی ایک میں نے آپ کو بتایا کہ واغب آرڈر کے قریب ایک ہمارے ہی علاقے میں ایک ڈرون گرائے جس میں کہ آہ بتا نہیں چھے کلو شاید یا آٹھ کلو ایسے کچھ بتایا جا رہا تھا ڈرگز تھی اور وہ ظاہر واغب آرڈر کے قریب گرائے تو وہ بھارت ہی جا رہا ہوگا نا وہ کہیں اور امریکہ تو جانے سے رہا لیکن یہ کہ یہ چیزیں تو ہوتی رہی ہیں ہمارے ان سے وہ کہہ کہہ کے بیچارے تھک گئے ہیں وہ کتنی بار انہوں نے جو ہے وہ ثبوت بھی دی ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہمارے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی کہ جس سے محول صحیح ہو صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کون بات کرے گا جب تک آپ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس سے یہ پتہ لگے کہ آپ کیاں سے ان کی کنٹری میں کوئی گڑھوڑ نہیں کی جاری آپ کیاں سے جن لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں بار بار چاہے وہ حافظ صحیح دو چاہے وہ مسعود اذر ہو یا دعود ابراہیم ہو کہ آپ نے ان کے اوپر کوئی ایکشن کیا ہے آپ ان کو روک رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں مطلب آپ ایف ایٹی ایف والوں کو تو بنا سکتے ہیں بلکل ان کو آپ بلکل ٹوپی ڈراما کر سکتے ہیں ان کے ساتھ لیکن آپ بھارتیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں اس کی ایک ریزن یہ کہ ہم وہاں وہاں سے تو یہاں آئے ہیں اسی میں مطلب اسی کنٹری کا تو ایک حصہ تھے ہم تو وہ ہمیں جتنا اچھا پہچانتے ہیں نا کہ ہم کہاں پہ ٹوپی بین آ رہے ہیں کہاں پہ ہم ایسے فضول میں بول رہے ہیں اور یہی بات ہمارے ہیں ہم بھی انہیں بہت اچھا سا انڈرسٹانڈ کرتے ہیں تو اس لیے وہاں جا کے ہمارا ڈراما جو ہوتا ہے نا وہ فیل ہو جاتا ہے اور وہ اسی لیے اس قسم کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں لیکن میڈم آپ کو نہیں لگتا کہ بلاول جب گئے تھے تو وہ بھی اپورچونٹی تھی ابھی فاکزامپل ہمارے وزیراعظم شباز شریف صاحب نے کہا کہ دیکھیں دونوں ملک نیوکلئر پارڈز ہیں تو ہمیں ایکنومک کمپیٹیشن کرنا چاہیے جیسے کہ موڈی صاحب بھی کہتے تھے کہ آئیں غربت کے خلاف لڑائیں لڑیں تو شباز شریف ہماری حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے آپ کہہ رہی ہیں حافظ مسعود یہ سارے تو جیلوں میں ہیں یہاں کوئی بھاگے ہوئے ہیں ان کے اوپر تو کیسز چل رہے ہیں تو جب بلاول جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت نے ایک اپورچونٹی ضائع کر دی آہ بلاول سے بات کرنے کی ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے ان پلس جب شباز شریف کہتے ہیں کہ نیوکلئر پار ہیں آہ تو آہ تو ہم کئی میس کلکولیٹ نہ کر بیٹھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آہ ان چیزوں کو آہ حملیت دینی چاہیے آہ جب جائیں تو انڈیا بات نہیں کرتا میسج بھیجیں تو وہ بات نہیں کرتا تو آپ آپ سٹل یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان اگریسر ہے بلکل ایسے ہی ہے سر اور جہاں تک نیوکلئر ایسٹس کی بات ہے تو بس وہ نیوکلئر ایسٹس لے کے پوری دنیا میں نکل جائے پاکستان اور بس وہ جیسے کہتے ہیں نا پاکوڑے لے لو پاکوڑے لے لو اس قسم کا کوئی میرا خیال ہے کوئی سٹال لگا لیں تو بہتر ہوگا اس لیے کہ یہ نیوکلئر ایسٹس جو ہیں وہ اور تو کسی کام کے ہیں وہ جو بٹو صاحب کہتے تھے کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے تو بلکل آج گھاس ہی کھا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو بلاول صاحب گئے تھے تو بلاول جب پہنچے آپ ہمارے فورن منسٹر اس سے پہلے جو کچھ سٹیٹمنٹس انہوں نے دی تھی ان کے پرائی منسٹر کے بارے میں جو کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ صحیح زبان نہیں تھی اور ڈپلومیٹک لینگویج نہیں تھی اور اس بات کو نہ صرف بھارت میں بلکہ پاکستان میں بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے آپ کو ان کی پولیسیز سے اختلاف ہو سکتا ہے ان کی باتیں آپ کو صحیح نہیں لگ سکتی لیکن پھر بھی بات کرتے ہوئے ایک فورن منسٹر کی لینگویج اور کسی اور کی لینگویج میں جو ہے وہ تھوڑا فرق ہونا چاہیے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا اس کے فورن بات کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ بھارت گئے تھے تو ظاہر ہے وہ ساری باتیں لوگوں کو یاد تھی اور جس طریقے سے انہیں ویلکم کیا گیا میرے خیال ہے وہ یہی ڈیزرپ کرتے تھے انہوں نے ارگز ان کو ہارپل نہیں پہنانے تھے نہ ہی کسی نے ان کو گلے لگانا تھا تو یہ تو بھارت کی سرکار بھی یہ تو پھر دیکھیں جو سٹیٹسمن ہوتے ہیں ان کا تو کام ہوتا ہے راستے ڈونڈ رہا اگر بلاول نے موڈی صاحب کے لیے الفاظ استعمال کیے تو ڈاکٹر جے شنکر نے بھی تو کہا کہ بلاول جو ہیں he is a spokesperson of a terrorist country or terrorist state آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ڈاکٹر جے شنکر نے ایک پوری پچیس کروڑ عوام کے بارے میں یہ جو بات کی ہے اب وہ بھی تو غلط بات ہے نا آپ کو نہیں لگتا کہ محول بنانے کے لیے دونوں لوگوں کو ایک قدم آگے آنا چاہیے بلاول کو بھی ان چیزوں پہ overcome کم کرنا چاہیے اپنے ملک کا بیان دینا چاہیے جہاں پہ انڈیا سمجھتا ہے کہ جو weak points ہیں یا جہاں پہ جو جو انڈیا issues کو highlight کرتا ہے اور اگر پاکستان کی طرف سے باتیں کی جا رہی ہیں تو ان کو بھی ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا بلاول کو آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے بھی زیادتی کی ساہے دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری کا تو comparison کوئی بنتا نہیں ہے وہ ان سے بہت جونئر ہیں اور پہلی بار جہاں وہ foreign minister بنے اور وہ بھی اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں اپنے خاندان کی وجہ سے بنے جو ہمارے ہاں system چلتا ہے کہ پرچی system ہو گیا خاندانی ہو گئے کہ چاہے بھٹو ہوں یا شریف ہوں یا کوئی ہوں تو وہ تو بنی جاتے ہیں تو اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے کہ بلاول کو کوئی کام آتا تھا یا پہلے experience تھے ان کے مقابلے میں ڈاکٹر جے شنکر کو اگر کھڑا کرنا میرے خیال ہے بہت زیادتی ہوگی اور جو زبان اس سے پہلے بلاول بھٹو نے استعمال کی تھی تو میرے خیال ہے اس کا reaction تھا جو ڈاکٹر جے شنکر نے کہا اور اس پہ پاکستان جو ہے وہ انکار بھی کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ثابت بھی تو کرنا ہوگا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں آپ کیا جیسے میں نے پہلے کئی نام گنوا ہے اس کے علاوہ بے شمار نام ہے تو جو عمران خان بھی کہتے رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر terrorist جس کا نام کہہ دیا جاتا ہے ایک بار دنیا میں بات ہو جاتی ہے کہ یہ terrorist وہ آخر پاکستان سے کیوں نکلتے ہیں یہ بھی ایک ایک بہت بڑا سوال ہے چاہے وہ سامہ بن لادن ہو چاہے باقی کے یہ جتنے بھی ہیں تو یہ سب پائے تو یہی جاتے ہیں تو اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو اگر تو انہوں نے غلط کہا ہے تو اس میں برا منانے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے انہوں نے reaction میں بات کی ہے نہیں کرنی چاہیے تھی میں یہ نہیں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے ایسا کہنا چاہیے تھا لیکن پھر بھی آپ اگر اور اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اپنے ہاتھ چیک کریں اور دیکھ لیں کہ آپ کیا کون ہے ٹیل پی یہاں پر ہے ٹی ٹی پی یہاں پر ہے دائش یہاں پر ہے کون کون سے ایک لمبی لسٹ ہے آپ جانتے ہیں ٹیرس گروپس کی جو پاکستان میں پائی جاتے ہیں چاہے وہ ٹیل پی اور پھر ہمارے ہیں ان کو election لڑنے کی بھی اجازت ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ آ جاتے ہیں پاورڈ میں بھی بہت بار ہم نے دیکھا ان لوگوں کو تو یہ سب کچھ تو چلی رہا ہے وہ اور بات ہے کہ آپ ایفی ٹی ایف سے نکل آئے تو ہم نے سوچا جی وہ تم پہلے بھی دو ایک بار نکل کر آئے ایفی ٹی ایف فرس ٹیم تو ہم نہیں گئے تھے نہ ہی پہلی بار بہار نکلیں تو اگر بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اپنے ہاتھ ٹیررزم کو روکیں کتم کریں پھر ہم بات کریں گے یہ بات تو انہوں نے بہت بار کہی ہے لیکن ہماری ہیں تو اس کے اوپر کوئی قسم کا کچھ تعاون نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں کی جا رہی ابھی بھی آپ دیکھیں پاجوڑ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد افغانستان سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کنٹرول کریں مطلب بنایا ہم نے رکھا ہم نے پالا ہم نے لوگوں کو دوسروں کے لیے استعمال ہم نے کیا اب ہم کہہ رہے ہیں افغانستان سے جی تم سوالو افغانستان کہہ رہے ہیں آپ کو دیکھئے کیونکہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ یہ سارے گروس جو ہیں ان کو آخر پاکستانی تو کر رہا تھا نہیں یہ کون تھے یہ یہ جنرل فیض امید اور یہ سب جا کے جو وہاں پہ کعوہ پی رہے تھے اور بڑا خوش ہو رہے تھے تو آج وہی ہم بھگت رہے تو ہمیں صرف بھارت تو نہیں کہہ رہا سر اکیلے بھارت نے تو ہمیں نہیں کہا کہ ہمارے ٹیررزم ہے یا ہم ٹیرزم کو سپورٹ کرتے ہیں یہ تو سب ہی کہہ رہے ہیں تو کیا سب جھوٹے ہیں نہیں تو میڈم آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹی ٹی بی کو پاکستان نے بنایا یہ تو یہ تو ایک دہشتگرد جماعت ہے جس نے پاکستان کے خلاف اعلان جہاد کیا ہوا ہے اور پاکستان کی سرکار کہہ رہی ہے کہ اس کو افغانستان نے پناہ دی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کے اوپریٹ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی بات جو حکومت جو اس وقت بات کر رہی ہے اس میں کوئی وزن ہے کہ یہ لوگ جتنے حملے کر رہے ہیں یہ یہ افغانستان سے بیٹھ کے کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس بات میں وزن ہے تو سر پھر ان کا نام تحریک تالیبن پاکستان کیوں ہے تحریک تالیبن افغانستان کیوں نہیں ہے انہوں نے یہ نام کیوں رکھا اور اس کے علاوہ جنرل پرویز مشرف کا آپ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں ان کی بک میں دیکھ سکتے ہیں انہوں کہا ہے کہ ہم نے جہادی تیار کیے ہم نے افغانستان کے لیے کیے کشمیر کے لیے کیے فلسطین کے لیے کیے تو آخر جب ہم یہ بنا رہے تھے اس وقت ہمیں خیال نہیں آئے کہ ابھی ہم دس گروپ بنا رہے ہیں بعد میں یہ ایک ہزار ہو جائیں گے تو اب تو ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے گر گورمنٹ چاہے بھی تب بھی بہت مشکل ہوگا کہ وہ ان کو جو ہے کنٹرول کر پائے اور یہ تو ہم ہر بار کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو افغانستان میں تو ہم افغانستان میں تو ہم بھی غصے بیتے کف